ریڈ ایف ایم پریزنٹس ڈا آڈیو فلم پروجیکٹ سیزن ٹو ویڈ ڈیریکٹر وکرم بھٹ اسے آنکھیں بند کر کے دیکھو اونی آن ریڈ ایف ایم اس چہرے کو دیکھ کر جتنا خوف رشمی کی آنکھوں میں اتر آیا تھا اتنی بے ہوشی بھی اب اس کے سامنے چھانے لگی تھی اس بے ہوشی کے انجیکشن نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا رشمی نے لڑکڑا تھی آواز میں کہا مجھے چھوڑ دو پلیس جانے دو آدھرش آدھرش رشمی چلانا چاہتی تھی مگر گلے سے آواز اب بس کسی فس فساہت کی طرح ہی سنائی دے رہی تھی اسی بیچ رشمی تھی تو ایک پولیس والے کی پتنی ہی اپنے ہاتھ میں کسکے جکڑے ہوئے رومال کو رشمی نے دیرے سے کھڑکی کے باہر پھیک دیا اور دیویش دیویش اپنی ہی دھن میں زور زور سے ہسے جا رہا تھا رشمی کی آنکھیں اب بھاری ہونے لگی تھی اور کچھ ہی دیر میں رشمی پوری طرح بے ہوش ہو گئی اب آدھرش اس جگہ پر پہنچ چکا تھا جہاں کچھ دیر پہلے رشمی موجود تھی اس تالاب کے کنارے کچھ لوگوں کی پھیڑ بھی تھی جو گرمی سے چھٹکارہ پانے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے آدھرش نے جاتے ہی ہر جگہ رشمی کو ڈھوننا شروع کر دیا وہ بس ہر کونے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں کسی جگہ اسے گسے میں مرجائی ہوئی رشمی مل جائے گی مگر اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ رشمی تو شیر کے مو کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی اس بیچ راج بھی ہر طرف لوگوں سے پوچھتاچ کرنے میں لگا تھا رشمی کی فوٹو دکھاتے ہوئے وہ دونوں ہر انسان سے پوچھتاچ کر رہے تھے ارے بائی صاحب ارے سنیے تو آپ نے ان کو دیکھا ہے کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں تھی ایک بار تھیان سے دیکھنی جیسے آپ کہیں تو دیکھا ہوگا نا آپ نے انہیں پلیز مگر ہر سوال کے بعد نام ہلتا سر ہی آدرش کے حصے آیا اس کے اندر خیالوں کا عبالب بڑھنے لگا تھا کہ تبھی اس نے دیکھا کہ ہائیوے کے ایک کونے پر ایک چھوٹا مچہ اٹھے کی دکان لے کر بیٹھا تھا آدرش ترنت اس لڑکے کے پاس گیا اور اس نے فوٹو دکھاتے ہوئے بولا بیٹھے بیٹھے یہاں دیکھو تم نے اس میڈم کو یہاں دیکھا تھا کیا تھوڑی دیر پہلے ہی یہی کہیں تھی یہ سن کر اس لڑکے نے کہا ہاں انکل میں نے اسے تالاب پر جاتے ہوئے دیکھا تھا بھٹا لینے کے لیے بھی بولا پر انہوں نے لیا نہیں اور پھر ایک دو گھنٹے کے بعد واپس آئی تو کوئی بڑھا آدمی ان کے ساتھ تھا دادا جی جیسا یہ سن کر آدرش کا ماتھا ٹن کا اس نے اپنی جیب سے دیویش کا فوٹو نکالتے ہوئے دکھایا اور کہا یہ یہ آدمی تھا ہاں اس میڈم کے ساتھ یہ آدمی تھا اس پر اس لڑکے نے کہا ارے نئی انکل کوئی بوڑھا سا تھا یہ سن کر آدرش کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ آدمی بوڑھا کیسے ہو سکتا ہے کہ تبھی اس کے دماغ میں کچھ آیا اس نے اس لڑکے کے چھولے سے ایک کوئلہ اٹھایا اور فوٹو پر داڑی موچ بنا کر اسے دکھایا اور ایک بار پھر پوچھا اس بار لڑکے کے چہرے پر بھاو کچھ اور تھے اس نے تباک سے کہا ہاں انکل بلکل یہی تھا داڑی سفید تھی لیکن اور چشمہ تھا پر آدمی یہی تھا یہ سن کر تو جیسے آدرش کا سب سے برا سپنا اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو وہ بس وہیں چمس آ گیا آدرش یہاں کئی جگہ سی سی ٹی وی کیمرہز لگے ہیں میں ترنت اس کی فوٹیج منگواتا ہوں یہ سن کر آدرش ہامی میں بس سر ہی ہلا پایا اس خوف نے اسے اس قدر جکڑ لیا تھا کہ وہ ٹھیک طرح سے سوچ بھی نہیں پا رہا تھا یہاں رشمی کو دھیرے دھیرے ہوش آنے لگا تھا اس نے آنکھ خولی ہی تھی کہ وہ گبراہٹ کے مارے چیک بھی نہیں سکی اس نے دیکھا کہ وہ چھت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی ہاتھ پیچھے بندے تھے اور مو پر پٹی تھی اور جو بات سف سے خوفناک تھی وہ تھی کہ اس کے ٹھیک نیچے تیزاب سے بھری ہوئی ایک بڑی سی کڑائی تھی جس میں سے دھوان نکل رہا تھا ایک آواز سے اس کا دھیان ٹوٹا اس نے دیکھا کہ پاس ہی دیویش پرف سائیکو سنگھ کی کاپی ایک چھوٹے سے کتے کے ساتھ کھیل رہا تھا اس نے اس کتے کو اٹھاتے ہوئے کہا وفادار ہوتے ہیں یہ کتے پیارے بھی ہوتے ہیں مگر انسان کبھی اس کی ویلیو نہیں سمجھتا ہے نا ان سے یہ نہیں سیکھتا کہ کسی کے لیے وفادار ہونا پڑتا ہے تمہارے پتی کی طرح اتنا کہتے ہی دیویش اٹھا اور رشمی کے اور بھی قریب آ گیا آ کر اس نے ایک چنتہ بھری آواز کے ساتھ کہا پھر تم ہی بتاؤ ایسے انسان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے یہ بولتے ہی اس نے اس کتے کو تیزاب میں پھیک دی یہ دیکھ کر لگا جیسے رشمی کی جان اس کے شریر سے الگ ہو گئی ہو دیویش کسی بچے کی طرح تحلیہ بجاتے ہوئے ہستنے لگا اس نے کہا مزہ آ گیا مزہ آیا نا مجھے بہت آیا مگر یہ تڑپا نہیں تڑپے گا تمہارا پتی بہت تڑپے گا ہے نا یہاں آدرش اور راج سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک لال رنگ کی کار میں رشمی بیٹھی اور ہائیوے پر آگے کی طرف چل دی آدرش اور راج کار کو دیکھی رہے تھے کہ تبی قریب دو کلومیٹر کے بعد کار جنگل میں کہیں ایک کچھے راستے کی طرف مڑ گئی اور بدقسمتی سے سی سی ٹی وی فوٹیج بس یہیں تک ساتھ دے پائی کیونکہ جنگل میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا تھا کچھ دیر میں آدرش اور راج اسی کچھے راستے پر چل رہے تھے پولیس بیک اپ بھی اس وقت تک یہاں پہنچ چکا تھا ہر جگہ پولیس آفیسرز پہنی نظرے لیے پھیلے ہوئے تھے آدرش بھی ہر طرح سے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر وہ گاڑی گئی تو گئی کہاں یہ تبی دور سے دوڑتا ہوا ایک حوال در آیا اور اس نے کہا سر یہ رمال مجھے جھاڑیوں میں ملا کچھے راستے کے پاس ابھی مہلا نہیں ہوا ہے تو شاید ابھی ابھی کسی نے پھیکا ہوگا یہ رشمی کا ہی رمال تھا آدرش نے اسے ایک نظر میں پہچان لیا اس نے آفیسرز کو آرڈر دیتے ہوئے کہا ہم لوگ کافی قریب ہیں اب آپ سب لوگ ڈھونٹا رہی ہیں اسی بیچ راج کو کچھ یاد آیا اور اس نے کہا آدرش یہاں سے اندر جنگل میں ایک پرانی کپڑے کی فیکٹری ہے کسی زمانے میں چلا کرتی تھی لیکن آج بند ہے ہو سکتا ہے وہ دیوش رشمی کو وہیں لے آیا ہو یہ سن کر آدرش نے ذرا بھی دیر نہیں کی اور سیدھے اس فیکٹری کی طرف پڑ گیا اس بیعبان میں فیکٹری کو ڈونڈنا کوئی مشکل کام نہیں تھا فیکٹری کو دیکھتے ہی اسے چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا اور آخر کار وہ لال گاڑی بھی فیکٹری کے پچھلے حصے میں نظر آ گئی یہ دیکھ کر اتنا پکا ہو چکا تھا کہ رشمی اندر ہی تھی وہیں اندر دیوش کو باہر ایک حلچل سنائی دی اس نے جا کر کھڑکی سے باہر جاکا تو اسے سامنے آدرش پولیس فورس کے ساتھ نظر آیا اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکان آ گئی کیسے وہ چاہتا ہی تھا کہ آدرش یہاں آئے پاس رکھے میگا فون کو اٹھا کر دیوش نے چلاتے ہوئے کہا مبارک ہو انسپیکٹر صاحب باپ بننے والے ہو اچھا چلو پارٹی دو اب اتنا بول کر دیوش بری طرح سے ہسنے لگا وہیں آدرش کا نام سن کر رشمی بھی مچل اٹھی تھی باہر کھڑے آدرش نے بھی چلاتے ہوئے کہا دیوش تم بچ نہیں سکتے پولیس نے تمہیں اس پر دیوش نے بات کاٹتے ہوئے کہا آہاں جانتا ہوں پولیس نے تمہیں چاروں طرف سے گیر لیا ہے یہ فلمی ڈائلوگ مارنا بند کرو اور میری بات دیان سے سنو مجھے سائکو سنگھ ابھی یہاں جاہیے تیری بیوی کو مارنے میں مجھے زیادہ مزہ نہیں آئے گا مزہ آئے گا تیرے باپ کو ماننے میں وہ سائکو سنگھ جان لینے میں جو لوگوں کی نظروں میں خوف کا چہرہ بنا گھومتا ہے باپ شب سن کر رشمی چونک سی گئی باہر آدرش نے بھی راج کی طرف ٹرتے ہوئے دیکھا راج کی آنکھوں میں بھی اس وقت خوف تھا تو اس نے کہا آدرش میں سائکو سنگھ کو یہاں لانے کا بندوبست کرتا آدرش نے بھی بے مند سے ہامی میں اپنا سر ہلا دیا قریب ایک گھنٹے کے بعد سائکو سنگھ اس فیکٹری کے سامنے حاضر تھا اسے اب تک کا سارا معاملہ راج سمجھا چکا تھا راج نے آدرش کے پاس آ کر کہا سائکو سنگھ کو اندر جانا منظور ہے یہ سن کر بھی آدرش خاموش تھا اسے اس طرح دیکھ کر سائکو سنگھ کے چہرے پہ بھی مسکان آ گئی اور اس کے قدم دھیرے دھیرے فیکٹری کی طرف بڑھ گئے سائکو سنگھ اب اندر پہنچ چکا تھا اندر آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ فیکٹری میں ہر طرف سڑے ہوئے کپڑے پھیلے تھے جن میں سے بہت تیز بو آ رہی تھی کچھ ہی قدم آگے بڑھنے کے بعد اس نے چیکھتے ہوئے کہا دیویش میں آ گیا ہوں جیسے تم نے کہا تھا ویسے ہی بالکل اکیلا دیکھو سائکو سنگھ آیا ہے یہ تب ہی اسے چھت سے بندی ہوئی رشمی دکھائے دی اور وہیں اس کے پاس ہاتھ میں بندوق لیے کھڑا تھا دیویش اس نے سائکو سنگھ کو دیکھتے ہوئے کہا مہان سائکو سنگھ تم سے جلن ہے مجھے عزت تو ہے ہی مگر جلن ہے کیا نام ملا ہے لوگوں سے تمہیں سائکو سنگھ لیکن اب یہ نام میرا ہونے والا ہے آج تمہیں مار کر میں یہاں کا نیا سائکو سنگھ بن جاؤں گا یہ سن کر سائکو سنگھ کے چہرے پر ایک کٹل مسکان آ گئی اس نے ہستے ہوئے کہا مجھے مار کر کرو گے کیا آج نہیں تو کل میں کسی نہ کسی بیماری سے ایسے ہی مر جاؤں گا اور تو ہمیشہ میرا کاپی کیڈ بنا رہ جائے گا دیویش یہ سن کر دیویش کے چہرے کی ہسی ہوا ہو گئی یہ تب ہی سائکو سنگھ نے کہا ایسے ایک آئیڈیا دوں ایک سائکو سنگھ سے دنیا اتنی ڈرتی ہے تو سوچو دو سائکو سنگھ سے لوگوں میں خوف کتنا بڑھ جائے گا یہ سن کر دیویش سوچ میں پڑھ گیا پھر اچانک سے بندوق تانتے ہوئے بولا مجھے فسانے کی کوشش کر رہے ہو اس لڑکی کو مار دوں گا اس پر سائکو سنگھ نے ہستے ہوئے کہا مار دے مگر مجھے بس دوبارہ خیل کے میدان میں اترنا ہے مجھے نہ اس لڑکی سے مطلب ہے اور نہ ہی میرے بیٹے آدرش سے بس تیرا ساتھ چاہیے کیونکہ ان ہڈیوں میں اب جان زیادہ نہیں ہے تو اور میں ساتھ کام کریں گے تو یہ لوگ مر مر کے جیئیں گے یہ سن کر جیسے دیویش کو بھی آئیڈیا پسند آنے لگا اس نے کہا اچھا مگر مجھے بھروسہ کیسے دلاؤگے کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو اس پر سائکو سنگھ نے کہا ویسے ہی ایک بلی دے کر اس لڑکی کو آج یہ سائکو سنگھ تیرے سٹائل میں مارے گا چل آجا بٹا میرا ہاتھ یہ سن کر دیویش کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکان آگئی اس نے کہا ٹھیک ہے وہ سامنے پڑے چاکو کو اٹھاؤ اور اس رسی کو کٹنا شروع کر دو یہ سن کر رشمی کی آنکھیں بھر آئی اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی سائکو سنگھ نے ترند جا کر اس چاکو کو اٹھا لیا دیویش کی بندوق اب بھی اسی کی طرف تنی ہوئی تھی اب جا کر سائکو سنگھ نے اس رسی کو کٹنا شروع کیا جو کی اوپر سے ہوتی ہوئی نیچے دیوار پر بندی ہوئی تھی اس بیچ دیویش بڑی سی مسکان لیے سائکو سنگھ کے پیچھے کھڑا تھا سائکو سنگھ دھیرے دھیرے اس رسی کو کٹ رہا تھا اور وہیں رشمی کی جان نکلی جا رہی تھی کیونکہ اس تیزاب میں گرنے کے بعد بچنا ناممکن تھا دیویش اس محول میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اسے بس موت کی سنک چڑی ہوئی تھی اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھی اور موں میں جیسے پانی بھر آیا تھا کہ تب ہی اچانک ایک چھٹکے کے ساتھ سائکو سنگھ پلٹا اور دیویش کچھ سوچ پاتا اس کے پہلے ہی وہ چاکو اس کے گلے کیار پار ہو گیا خون کی ایک فہا سائکو سنگھ کے مسکراتے چہرے پر بھی آ گئی اب دیویش اپنے ہی خون پر گھٹنے لگا تھا اس کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی کہ تب ہی سائکو سنگھ نے کہا دنیا میں بس ایک ہی سائکو سنگھ ہو سکتا ہے اور وہ میں ہوں اور میرے پریوار کی خوشیوں کے پیچھے کبھی تیرے جیسا کوئی آیا تو اس کو شمشان پہنچانے کا کام یہ سائکو سنگھ ہی کرے گا یہ بول کر سائکو سنگھ نے دیویش کو پکڑا اور اس تیزاب کی کھڑائی میں پھینک دیا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چمڑی پگلنے لگی اور بس پھر ایک ہڈیوں کا ڈھاچہ ہی بچ گیا اب سب کچھ خاموش ہو گیا تھا جیسے موت آئی اور دبے پاؤں چلی گئی یہاں آدرش بار کھڑا ہر پل کو کسی سال کی طرح جی رہا تھا اس نے راج سے کہا سر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اندر چلنا چاہیے یہ سن کر راج نے حامی میں سر ہلایا ہی تھا کہ تب ہی اس نے دیکھا کہ کھون سے لطپت سائکو سنگھ رشمی کے ساتھ چلتا ہوا بہار آ رہا تھا یہ دیکھ کر آدرش کے شریر میں سرنس ہی دوڑ گئی رشمی نے سیدھے آ کر آدرش کو گلے لگا لیا کچھ ہی گھنٹوں میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا اس نے آدرش نے بھی بھرے ہوئے گلے کے ساتھ کہا ایم سوری رشمی ایم سوری فور ایبریتھنگ مجھے معاف کر دو اسی بیچ اس نے دیکھا کہ پلیس سائکو سنگھ کو ہتھکڑی لگا رہی تھی اور سائکو سنگھ کے چہرے پر ایک مسکان بنی ہوئی تھی آدرش اب سائکو سنگھ کو پولیس کی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ تب ہی ایک آواز سے سائکو سنگھ کے پیر تھم گئے وہ آواز تھی رکو یہ آواز آدرش کی ہی تھی وہ کچھ کہہ پاتا اس کے پہلے ہی آدرش نے کہا کیوں کیا آپ نے اسے میرے بچپن کو اتنا کھالی بنا دیا کیوں مارا آپ نے ان لوگوں کو کیا ضرورت تھی اس پر سائکو سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا ضرورت نہیں تھی بیٹا گصہ تھا گصہ پھر تھوڑا رکھ کر سائکو سنگھ نے بولنا شروع کیا تمہارا دادہ میرا باپ مجھے ہر رات مارتا تھا منہ لگتا تھا کہ میں ان کا نہیں بلکہ کسی اور کا خون ہوں ایسی ایک رات نہیں بیتی میرے بچپن کی جب میرا یا میری ماں کا تکھیا میرے آنسوں سے بھیگا نہیں ہوتا تھا وہ شیطان سے تنگ آ کر میری ماں نے آتمہ ہتیا کر لی لیکن جب تیرے دادہ مجھے نہیں مار پائے تو اس نے تیری ماں میری پیاری ساویتری کو بھی مار دیا میں اندر ہی اندر گھٹنے لگا تھا بیٹا میں کبھی اپنے باپ کو نقصان نہیں پہنچا پایا ڈرتا تھا نا مگر وہ گصہ اس دن باہر نکلا جب میں نے ایک آدمی کو اپنے بچے پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا میں ان کیڑوں کو مارتا تھا تاکہ ان کے بچے ظلم کے بوجھ کے تلے دب کے کچھ غلط نہ کر بیٹھے راکیش کو سائکو سنگھ اس لیے بننا پڑا جس سے کوئی اور بچہ اتنا ترد نہ سہے تاکہ اگلا سائکو سنگھ پیدا نہ ہو یہ سنتے ہوئے آدرش کا شریع ڈال سپڑ گیا اس نے گلتی کے بھاو کے ساتھ کہا میں بس یہی سوچ کے ڈرہ ہوا تھا کہ کہیں میرے بچے کے رگوں میں بھی سائکو سنگھ کا خون بہے گا تو وہ بھی اتنا ہی وحشی بن جائے گا میرے جیسے گصے والا ہوگا مگر آج مجھے فقر ہے کہ میرے بچے کے رگوں میں راکیش سنگھ کا خون بہے گا آدرش نم آنکھوں کے ساتھ سائکو سنگھ کو دیکھ رہا تھا آدرش نے اس کے پاس آتے ہوئے رشمی سے کہا رشمی ان سے ملو یہ ہے راکیش سنگھ میرے پاپا یہ سن کر سائکو سنگھ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا کہ کبھی آدرش اسے پاپا بھی کہے گا رشمی کا بھی دل پسیچ چکا تھا آدرش نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے پتا کو گلے لگا لیا سائکو سنگھ نے آدرش کے کان میں ہلکے سے کہا تم بہت اچھے باپ بنوگے بیٹا بہت اچھے اتنا بول کر سائکو سنگھ پولیس وین میں جا کر بیٹھ گیا یہ کہانی ہیوان کی تھی یا بھگوان کی یہ سوچ کر کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ انسان کا چرطر صرف کالا سفید نہیں ہوتا اس کے علاوہ بھی کئی رنگ ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے یہ تھی بارہ سال سے جیل میں بند سیرال کلر راکیش سنگھ یعنی سائکو سنگھ کی دہشت کی کہانی سائکو سنگھ منڈے سے سنیے ایک برینڈ نیو کہانی اُلچھن only on the audio film project season 2 with director وکرم بھٹ منڈے تو فرائی دے رات نو بجے ساتھ ہی سے سنیے رید افم انڈیا and سارے لیڈیم پاڈکاست apps پر رید افم بجاتے رہو